کرتک کا ملک نے اپنے پتی ارمان ملک پر لگے ریپ کیس پر فائنلی چھپی توڑی ہے آپ کو بتا دے کہ ارمان ملک جو بگ بوس اوٹی ٹی پر نظر آئے تھے جس وقت وہ گھر میں تھے اس وقت خبر آئی تھی کہ انہوں نے ایک ناوالنگ لڑکی کے ساتھ ریپ کیا یہ رڑکی ان کے گھر پر کام کیا کرتی تھی اور تب ارمان نے ان کے ساتھ یہ حرکت کی تھی اس معاملے میں ایک ایف آئی آر بھی درز ہوئی اور ایف آئی آر کی کوپی بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس سے یہ پروو ہوتا ہے کہ کیس تو تھا اب اس کیس پر کرتک کا ملک سے میڈیا نے سوال پوچھا کرتک کا نے کہا میں کسی بھی پرسنل سوال کا جواب نہیں دینا چاہوں گی ہانا کہ اس دوران کرتک کا کے چہرے کی ہوایاں اڑتی رہی لیکن میڈیا کے سوال یہی نہیں رکے میڈیا والوں نے ان سے یہ بھی پوچھا کیا آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا کیا پائل ملک نے یہ کروایا تھا تو اس پر کرتک کا نے کہا مجھے اس بارے میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نیا پالکہ پر پورا وشواس ہے جو بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ ٹھیک ہی ہوگا کچھ اس طرح سے کرتک کا اس سوال سے بچتی نظر آئی حالانکہ اس دوران ان کے چہرے پر ٹینشن ساف جھلک رہی تھی کیونکہ انہوں نے امید نہیں کی تھی کہ میڈیا ان سے یہ بھی پوچھے گی ایک اور سوال ہے کہ عرمان کے پاس اپنی گھمبری ایلیشن ہے 11 year old girl کا ریک کا فیوس ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہے گے میں اس پرسنل چیز کے بارے میں کچھ نہیں بولنا چاہتی کیا آپ کو معلوم تھا اس کے بارے میں کیا آپ کو معلوم تھا اس کے بارے میں کیا پائل نے کر آیا تو پائل ایکسپریشن پسکل ایکسپریشن پسکل روکتے دراب تو جلیل کی مجھے اپنی نیا پالکہ پر پورا بھروس ہے جو بھی وہ فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہوئے آپ کو بتا دیں کہ کرتی کا پائل اور ارمان سوشل میڈیا پر کافی پاپولر ہے حالانکہ اس پوری فیملی کو ہیٹ بھی کافی کیا جاتا ہے کیونکہ جس طرح سے ارمان مرے کا اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ رہتا ہے اور جس طرح کا یہ کانٹنٹ بناتے ہیں کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ سوسائیٹی کے لیے اس طرح کا کانٹنٹ ٹھیک نہیں بگ بوس کے گھر میں بھی یہ تھے تب ریپورٹرز نے ان سے کافی ٹیک ہی سوال کیے تھے